موسیقی التماسِ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیقال حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبعہی فیہا ازہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظم وکاعدم وناصرم ودلیلم و اینہ تاوت اس کے نہو ارزقا توعن و تمتعہو فیہا طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلالعقدت من نسانی یفقہو قولی ناود علی مظہر العجائب تاجد ہوا ان اللہ کا فی النوائب کل ہم من و غم من سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات باوہ کنی میرے اللہ علی محمدی عزت و عظمت دواستہ ذکرے پاک کن اپنی بارگاہج خبول فرما کریم اللہ علی محمدی عزت و عظمت دواستہ بانی اشرا میرے بھائی وزیر حسین کمر اور انہ دے برادران دائے پرخلوس احتمام اپنی بارگاہج خبول فرما میرے اللہ ان ذکر دا صدقہ میرے بھائیان دے گھران تے اپنیاں رحمتان نزول فرما ذکر پاک دا صدقہ نیک حاجات مستجاب فرما میرے اللہ علی محمدی عزت دواستہ ان ذکر دا صدقہ میرے بھائیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما الہی علی محمدی عزت و عظمت دا صدقہ انہ بھائیان دے بخت سلامت فرما امام قائم سرقارد زہور تک آباد و شاد فرما اللہما صل على محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد صلوات با آواز بلند بلند نعرے تکبیر اللہ اکبر خالق کائنات دنام بلند ہے کوشش کرو با آواز بلند چاو نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی مشکل فشا علی ملکہ حد بلند کر کے نعرے حیدری یا علی تو ہی تو میرا امام حسینیت زندہ بعد یزیدیت مرد آباد آل محمد دشمنات لعنات بے شمار لعنات خشنو دیئے محمد وعال محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رسالت الحمدللہ رسالت بے معرفت اللہ حسین صلوات الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ قلوبنا بے معبت الحسین اللہ علیہ السلام صلوات السلام وآلہ رسول اولیہ القریم ابل قاس محمد محمد صلوات محمد اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما یرید اللہ لے زیبا انکم الرجزہ اہل البیت ویطہر کم تطہیر محمد صلوات صلوات ہر باواز باواز صلوات 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 مشہور زمانہ آیت مجیدہ دیتلاوت دشرف حاصل اللہ اپنی عظیم المرتبت کتاب قرآن کریم کیا فرمین اے میرے رسول میں اللہ نے تیری اہل بیت اور تیری اہل بیت تو ہر قسم دے رجز دور کر چھوڑے تے میں اہلِ بیت رسول کو پاک و تاہر بنا چھوڑے تے بنایا پاک و تاہر تے طیب ایمے ہے جی میں بنا مندہ حق پہ سوالک نبی اللہ اس کائناتی چھو بھیجن یار انہیں بچوں کو بلاؤ چاہتا بہتریں ڈسٹرب کریں سارا محول خداوند کریم نے سوالکھ انبیاء بھیجن لوگوں دی ہدایت واسطے توجہ ہے میری بات اللہ پاس ہے سمجھانی پہ یہ بات کیونکہ آغاز مجلسے آج پہلی مجلسے اشرہ محرم الحرام دی تاں تھوڑا تھوڑا ہی میں مزاج ملاؤ لاؤ میں تاؤں ہے آپ این اشرے دائم سمجھ بانی بھی ہاں یہ تا صرف سادہ ایک گھار اللہ سلسلہ سادہ تا مہمان زاکر محززین موجود ہیں اردویں میرے کلوں اچھے ہزار کنا اچھے پڑھانا لے امام حسین بادشاہ دے مداہن اور میرے بزرگین میرے واسطے دوں ہیں قابل احترام میں تاؤنا واسطے میں راہ ہم بار کرے نا میں چلو بندے کٹھے مہکار دے ساؤنا بھون چلو سائیاں دا ذکر تو اکو راج کے سنے سنے توجہ ہے نا میری بات اللہ پاس ہے سوالکھ نبی اللہ نے انسان دے ہدایت واسطے بھیجے اور سوالکھ ولی اللہ لوگاں دی رہنمائی واسطے بھیجے نہیں بزرگ و جمانوں جتاں سوالکھ نبیاں دی اور سوالکھ ولیاں دی حد مقویں دیئے درمیان اچھ مخدومہ کائنات بھی بھی آن دیئے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ مخدومہ عالمیان بی بھی آن دیئے اے او بی بی ہے کہ جہنے بارے آنکھا گئے کہ نبوت امامت کو ملامن علی قریدہ نام ہے جناب فاطمہ الزہرہ توجہ ہے نا میری بات ہے نبوت اور امامت علی قریدہ ملامن علی حسطیدہ نام ہے جناب فاطمہ الزہرہ جنی بھی عورت اس کائنات اچھ آئیئے یا آن دیئے ہر عورت دے اللہ ترائے درجے رکھیں بس یہ ترائے درجے سنو عدی سطر میں غربت دی سناوات ممبر اپنے قابل عزت حوالے کراؤں پہلا درجہ جنی عورت دنیا تے آن دیئے جنہ دنیا تے آن دیئے تب بیٹی بان کے آن دیئے توجہ ہے نا میری بات ہے بیٹی بان کے آن دیئے دھی بان کے آن دیئے اگر بیٹی بان کے آئیئے تحدیثِ پیغمبر اکرم ہے اللہ دے سچے نبیدہ فرمانے کہ ان البنتہ او بسم اللہ با وزید حدیثِ پیغمبر اکرم کہ دھی پیومہ واسطے رحمت بن کے آن دیا ان البنتہ رحمتن میں اپنے حرفوں دے ذمہ دار ہو ساں دھی پیومہ واسطے رحمت بن کے آن دیئے اے پہلا درجہ آج بیٹی ہے ہی پیومہ اچھی پرورش کی تھی جوانی آلے پاتھے قدم بیٹی جوان تھی گئی حکمِ معصوم ہے کہ جنہ دھی جوان تھی وہن یہ کوشش کرو کوئی اچھا تے مناسب رشتہ دیکھ کے بیٹی دی شادی کرو آج بیٹی ہے ہی جوان تھی گئی ہے پیومہ رشتہ کیتے شادی کیتی ہے اگر عزتدار دھیئے تیوت بندی پہئیے بیوی زوجہ بیوی بندی پہئیے اگر باعزت بیوی ہے شریفہ افیفہ ہے مومنہ بیوی ہے تاؤں دے واسطے پھر پیغمبر اکرم دا فرمانے کہ آن نکاح و نصفل ایمان میرے چپ سامعین رسول اکرم پہ فرمینین کہ آن نکاح و نصفل ایمان کہ بیوی اپنے شوہر دی آدھ ایمان دی محافظت حصہ دار ہون دیئے توجہ ہے نا بیوی اپنے شوہر دی آدھ ایمان دی محافظت حصہ دار بن دیئے اور حقیقتی بیوی ہون دی ہے آدھ دی حصہ دار بعض بندے یہ جائے ہوندن جڑیں گال کو اکہ منے دے نہیں حالانکہ اپنے زمینی چھار بندہ مطمئن ہون دے ہر بندے کو پتہ ہون دے اپنے کی تے گال ہی دا تو سوئی منے سو ہونے ہک منٹ بعد میں ایک چھوٹی جی مصال تو اگلے نہ ہونے سارے منوے سو ایک مومن ہاں بڑا مرفت اللہ اندھی مرفت دے اے علم ہاں کہ پانی تے مسلک حد کے تے نماز بڑھ دا ہاں اندھی بیوی جیڑا مولا دے فرمان پڑھے نا کہاں نکاح و نصفل ایمان بیوی اپنے شوہر دے آدھ ایمان دی محافظت حصہ دار ہون دیئے شوہر دے کیا دیئے من چاہ میں تیری عاد دی بھائیوال تہاں نا وہاں کہ وہاں خدا جو بندی تو تا عاد آدھ ایمان میں تے دیکھو ہک حصے کیا ہوں دے سولما حصہ ہی نہ دے واں آدھ تا پڑے جیڑا لے وہاں کہ اللہ دن ایک بندہ من ونج میں تیری عاد دی حصے دار ہاں وہاں کہ نامنے دا توہیں کوئی نہ میاں بیوی تقرار شروع تھی گیا بحث و مباحثہ شروع تھی گیا گال باد گئی وہاں کہ اچھا اگر تم ایک واضح دہ حصے دار نہیں سمجھے دا نا تو میں دیکھ ساں جب تو پانی تے مسلح گھت کے وقت عبادت کریں دا کی مہم توجہ میری بات سمجھ آنے پہ یہ نا میں دیکھتی ہاں تو ریکھا پانی تے مسلح گھت کے کیویں نماز بڑھ دیں کیویں عبادت کریں نے مرد ہی وہاں کہ وان تہرے پل جڑی تھی دیے کر گھنے رات گزر گئی صبح دی تھی یا مرد دے ذہن چوبات نکل گئی بھئی آرگال کوئی تھئی ہے یہ رات یا کوئی تقرار یا بحث مبحثہ گھر دے وجی میں ہون دے نظام انگال تے غور نکیتا رات لہ پئی حسب معمول عادت مطابق ان روٹی کھا دی روٹی کھا کے صاحب کتاب علماء لکھے کے مسلح چاہ کے ان میں بغل اشپا کے ترپیا بیویا کے کتہ زہیں وہاں کے نماز بنا نمیدہ پیاں کتاں وہاں کے دریاتے وہاں کے اچھا بسم اللہ ہر دم منج میں تے کو منہ تنہا کریں دی لیکن ہکا گال دسی منج میں تر یاد دی حصے دار ہاں یا نہ ہاں توجہ ہے بھئی میرے میں تر یاد دی حصے دار ہاں یا نہ ہاں وہاں کے بس سوڑی گال کو وہاں کے نا 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 میں کو ہا یا نہ ہچ جواب چاہی دے وہاں کے کون ہے میرا دماغ نکھا خسج کھڑا وہاں کے ٹھیک ہے بسم اللہ بندہ ترپیا آئے دریاتے صاحبِ کتاب لکھے موسلح فاتس اگے جدا موسلح فاوے آنا موسلح اُتھیں جام ویندہا اگے جدا پانی تے موسلح فیندہا موسلح اُتھیں جام ویندہا آج موسلح فاتس موسلح ہو لے لے بڑھن لگ گئے پانی لہن لگ گئے وہاں کے ہو سکے موسلح فاوے بندہ جتھیا وہاں کے ہو سکے موسلح فاوے خیر وہاں پیر رکھے اگے جدا پیر رکھ دہا پیر ہاں پیر ہی میں جام ویندہا ہنو تے موسلح جی میں زمین تے بندہ پیر رکھی کڑا ہوں دے ہی میں پختہ تھی ہی میں دہا پانی جام ویندہا ہنو پیر آج ہولے پیر ہی پانی چلہن لگ گئے توجہ میرے سامنے انتوں نے توجہ نہیں کیتی حال تک بارا آج پانی پیر الہن لگ گئے وہاں کے ہو سکے موسلح فاوے اگے جنا سجدہ دے ون واسطے سر رکھ دہا متھا ٹھیندہا آزائے سجدہ جڑے واجبن ساتھ آزائے سجدہ جڑے لیندہا ملوم تھی ناوے زمین تے سجدہ پیا دیں دے آج اوہ سجدہ علی آزائی پسند لگ گئے ٹکے ٹکے مسلح جائز پانی تو بہر نکتے مسلح کو نچوڑ کے بغل اس باتس دریار دے باروں آ کھڑے تے سجدہ کھڑے ہو سکے ٹھیک آ کھاؤوے ہو سکے صحیح آ کھاؤوے خیر مسلح جا کے ترپیہ گھر رہے ہولے ہولے دروازہ کھولے اس بھی آواز کوئی نہ سنے اگے کرن دہا ہاں ہدھی رات تک عبادت پانی تے کھڑ کے آج بس گئے تے والے گئے تے دستی واپس آئے ہولے ہولے دروازہ کھولے اس موم نہ جاگ دی پہ یہ ہواں کہ بسم اللہ کراں والے ہو وہاں کہ ہاں ٹھیک ہو کہ وہاں کہ میرا سردار عبادت نوے کی تھی وہاں کہ میں عبادت بعد اچھ کرے ساں عیدہ ساتھیں کم کیڑھا کی تے وہاں کہ میں تا کچھ نہیں کیتا وہاں کہ نہیں کچھ کیتا ضروری بھی وہاں کہ چوہتے ایلہ صاحب میں تلے عدد حصہ دار ہاں یا نہ گل اتھائیں کھڑیئے ہاں یا نہ وہاں کہ میں کو پہلے گال دسے سے وقت جواب وہاں کہ نہ بھئی میرا سوال تا جواب ادھو رہے میں کو تا جواب پورا کر دے نا تو ایلہ صاحب میں تیری عدد حصہ دار ہاں بھائیوال ہاں یا نہ وہاں کہ مانگیاں تے کو دینا لیکن میں کو گال تدس کیتا کے ہی جو آج میرا مسلح فانت نہیں کھڑا وہاں کہ عرصہ تھی کہ تیرے نال شادی تھا یہ تیرے گھاری چاہیاں میں کو آل محمد عزت دی قسم جگہ دی شادی تھی کہ تیرے گھاری چاہیاں جگہ تیرا کھانا پکان واسطے بیٹیاں پہلے وضو کرنیاں جتنی دیر تک تیرا کھانا پکان دی رانیاں آل محمد درود بڑھ دی رانیاں اور عزت آل محمد دی قسم جگہ تیری اجازت بغیر تیرے گھروں قدم بہر نہیں چاہیا تیری اجازت بغیر کہنسائل کو ہک تکہ نہیں لیتا وہاں کہ بات بھی تمہارے تشک کرنے آل محمد عزت دی قسم جگہ آکھز میں تمہارے تشک کرنے وہاں کہ میں شک نہیں کی تا لیکن میں کوئی بات نہیں سمجھنی یہی وہاں کہ بات اے ہے کالدہ تیدہ تیمیدہ تھی ہے رولا کالدہ میں بغیر وضو دے بغیر درود پڑے تیدہ کھانا پکان دی رہیاں محترم ہے تو تحق دی ہارے بغیر وضو والا کھانا کھا دے پانی تے نہیں کرسکا اگر ست دی ہارے بغیر وضو تے درود دے کھانا پکا وہاں جناب تا نماز پڑھ نہیں چھوڑ دے سن وہاں کہ مانگیاں تو عادی حصے دار ہیں لیکن اللہ دنائی وضو کی تا کر کھانا درود پڑھ پڑھ کے بنایا کر تو ثابت ہویا بیوی عادی حصے دار ہے تیسرا اور آخری درجہ بعد ختم آج بیوی کل اللہ صاحب اولاد کی تا اولاد لیتی اولاد تا پیغمبر اکرم دا فرمانے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات ان الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماد قدمہ تلہے جنت ماد قدمہ تلہے آنکھو بیوی تیری عظمت تے قوم شیعہ دے قرونہ سلام بیوی تُو رحمت بان کے آئیں بیٹی ہو کے رحمت بان کے آئیں تو اُو پیو واسطے رحمت بان کے آئیں جے کو اللہ آلمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے توجہو بیوی تیری عظمت تے قرونہ سلام قوم شیعہ دے کہ تُو اُو شوہر دے آدھ ایمان دی اس سدار بان کے آئیں خندق دے میدانی جے کو پیغمبر اکرم خود پے فرمینن کہ بارزل ایمان کل ہی الہ کل کفر آج کل دا کل ایمان کل کفر دے مقابلے سپیا ویندے بیوی تری عظمت تے قرونہ سلام کہ تیرے قدمہ تلے اللہ اُو پترہ دی جنت رکھیے جنہاں دے بارے پیغمبر اکرم خود فرمینن کہ آل حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ لوگو یاد رکھئے میرا حسن تے حسین جنت دے جوانہ دے سردارن دارین قربان کرن آل محمد عزت دوں فضائل دیاں راتاں ہین نہیں نہیں صرف تواری توجہ کو مربوط کرن واسطے مہدی ستر فضائل دی پڑیئے عدی ستر فردہ مسائب دی تو آپ نے قابل عزت کو ممبر دیماں کیونکہ میرے بزرگیں اور میرے والد تا درجہ رکھ دیں میں نا چاہدہ جو میں بزرگوں کو زیادہ تکلیف دے ماں سونا کوفِ علی وسطہ پیہا بات میں شروع کر دیتی ہے کیونکہ رومن دیا راتن ہر بندہ رومنہ چاہدے حسین دے غم دے دی ہاڈن سونا کوفِ پیہ وسطہا امیر کائنات کوفِ دیا اور تاں دیتی ہی درخواست یا علی جی میں سونے پہ وسط دے ہو سادہ دل چاہدے جو تاں دی وستی شاہیچ تاں دیا عزت دار دھییاں ہیک دفعہ کوفہ ضرور دیکھیں رومنہ آوے ہائی کر چھوڑیں مقام اتنا ہی ہے جدہ امیر کائنات درخواست پڑیئے نا جیدہ ودہ بہادر علی ترہ دفعہ صاحبِ کتاب لکھے ممبرتے اٹھائی ہے واتبیتھائی ہے حسنِ مجتبہ دی آواز یہ بابا خیرتہ ہے کوئی خاص رکے اہم گالے روکے امیرِ کائنات فرمینین میرا لال میں بابا ہو کے تکو حکمن پیادن جلدی کر دربار خالی کرا حاشمی کٹھے کر اہم گالے جڑی علی حاشمی آنال کرنا چاندے بات ختم بین شروع حاشمی کٹھے ہوئے گردنا جھکی آئیں سرکارِ حسن تھی آواز پہینجے بابا سر حاضرین امیرِ کائنات دی دھا نکلیے حسن لال سر دیونا حاشمیاں واسطے بڑے سوکھیں لیکن جڑی گل میں پیا کر رہینا برداشت کرنی بڑی ہو کیے بابا حکم فرماؤ امیرِ کائنات فرمینین حسن لال کوفے دیاں اور تنیتی ہے ایک درخواست تے میں علی داوی دل لے جو میرے وسطے زمانے جو میریاں عزت دار دھیاں ہک دفا کوفہ ضرور دے کھن تیری اپنی مرضی ہے تُو رو نہ رو تیرے مقدر دیواتے میں بات ختم کران بس علی دی دھی پہنچی کوفہ دے بار ہوں لگ گئے خیمیں امیرِ کائنات دے حکم دے مطابق حسنِ مجتبا سرکار بھجایا گھوڑا بابا جان میرا سلام ہوئے امیرِ کائنات فرمینین حجتِ خدا آتے میں علی دا بھی سلام ہوئے میرا لان آگئے ہو جی بابا تُو رہے حکم کو مند کے آگئے ہیں کوفے تُو بہر خیمیں لوا دیتیں امیرِ کائنات دیوازی حسنلال کوفے چھا علی دا آدھر جاری کڑا کوئی مرد بہر نظر نہ ہوئے مکانہ دیاں چھتاں تے کوئی عورتوں سوار نہ ہوئے جو میں علی دیاں عزت دار دیاں بابے جی شاہی جی پہلی دفعہ جی کوفے پہ یہاں لیاں شاہ بس بلاوں نے بس آدھر جاری ہویا امیرِ کائنات تُرے دھیدِ خیمیں جی پہلا قدم آئے صاحبِ مقتل لکھے دھیدِ پیو دھی پیو دے استقبال وستے اٹھن جی کوشش تا بڑی کیتی لیکن اٹھی نہیں سکی امیرِ کائنات دھیدہ سرچم کے آدن میرا لال آگائے ہو بی بی جی دھا نکلیے بی بی عزی بابا تجھے حکم کو من کے آتا گئیاں لیکن میں تھک بہوں پہیاں جوان و عظمت دیکھنی اکبر دے پالن علی مادی مدینہ تو گھنکے کوفہ دے باہر تک اباس مہاریہ ہن امیرِ کائنات خود محمل دے مہار پکڑیے محمل تورے دھی محمل اچرنیے بی بی عزی بابا میں اٹھارہ بھیرامہ دی بھینا منت لا میرے محمل دی مہار میرے غازی بھیرا کھڑے بابا میرے محمل دی مہار حسن مجتبا کھڑے حسین کھڑے محمد حنفیہ کھڑے میں جو اٹھارہ بھیرامہ دی بھینا بابا تُو بھوڑے تے سوارو امیرِ کائنات دھیدھا نکلیے رو کے فرمین ان میں دیدھی تیرہ شام دکھامنا چاہنا زمانے کونے شاباش بلا ہوگی تیرا مقام دکھامنا چاہنا بس امیرِ کائنات تُردیں تُردیں ایک ایسا مقام آئے جتا علی جیسا بہادر باندھیں باندھیں زمین تے بہ گئے رو ملالیو اکھا نہیں سامر دے بدل پہ وسزین بی بی دی آواز بھیان دیے بابا کیوں ودہ رونے تے کوکہ روائے امیرِ کائنات دی آواز بھیان دیے مجدھی مکانہ دیا چھتا تے کوئی اور تا سوار کوئی نہیں پکیا دیا پروازہ باندھیں اللہ دینا آتے محمد دا لڑھٹا دیکھے کوفے دا پہلا چاؤکے او جوانو دھیدے وین بلندوین چند قدم محمد چاہیں جو علی دیا دھانا تے وین بلندوین حق علمار کیا دیے بابا کنا نہ روے کیوں ودہ رونے سیدہ دے محمد لڑ جا آتے دیکھے ایک کوفے دا سدر بزارے او جوانو دھیدے وین بلندوین حق علمار کیا دیے بابا یو جی اگل ناؤں نہ نال کرینی انجی آدھے بھیرا آنہو وین او بابا میں تا تارا بھیرا آنہو دی بھینا علی دیوین بلندوین حق علمار کیا دنہو دے آرزی مان او بھیرا آنہو دے آوین جی آہین تنہا یا آوین وقت